ہیلو ویلکم ٹو نیکس ویڈیو آف مشین لرننگ اس ویڈیو میں ہم ملٹیپل لینیر اگریشن کی ایک کیس سٹیڈی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سکرین پر اس وقت آپ کو کچھ ڈیٹا نظر آ رہا ہے یہ ڈیٹا کچھ اوگنائزیشنز کا ہے جو کہ مختلف ہیڈز میں کچھ اماؤنٹ سپنڈ کر رہی ہیں اور اس کے کورسپونڈنگ کچھ پروفٹ جو انہوں نے کمایا ہے وہ یہاں پہ ریفلیکٹ کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں جو ویریبلز نظر آ رہے ہیں وہ اے کولم میں آر این ڈی سپنڈ بی میں ایڈمنیسٹریشن اس کے بعد مارکٹنگ سپنڈ اور پھر کس سٹیٹ میں وہ کمپنی اگزسٹ کر رہی ہے اور لاسٹ میں کتنا پروفٹ اس کمپنی نے کمایا ہے اسی بنیاد پہ ہم یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کل کو ایک نئی کمپنی آتی ہے تو وہ کس ہیڈ میں کتنے پیسے انویسٹ کرے تو اس کا انٹیسپیٹڈ پروفٹ کیا ہوگا اگر ہم ٹوٹل نمبر آف روز اس ڈیٹا سیٹ کی دیکھیں تو ہمیں ٹوٹل پچاس روز نظر آ رہی ہیں ان پچاس روز میں مختلف کمپنیز کے مختلف ہیڈز میں جو اماؤنٹ انہیں سپنڈ کی اس کے مطابق کے پروفٹ نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ جگہوں پہ زیروز بھی لکھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کمپنیز نے ان ہیڈز میں کوئی پیسہ انویسٹ نہیں کیا اسی پرابلم کو اگر ہم پائیتھون کے کوڈ کے تھوڑھ سالف کرنے کی کوشش کریں جو تھیری ابھی ہم نے پڑھی ملٹیپل لینئر اگریشن کی تو وہ سارا کچھ کیسے کریں گے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی سٹینڈرڈ لائیبریریز جو نمپی، مائٹ پلوٹ لیب اور پانڈاز ان کو امپورٹ کرتے ہیں لائیبریریز امپورٹ کرنے کے ساتھ یہ 50 underscore startups dot csv کے نام سے یہ فائل پڑھی ہوئی ہے اس فائل کو میں امپورٹ کرنے جا رہا ہوں تو میں ڈیٹا سیٹ کے object کے اندر اس فائل کو امپورٹ میں نے کر لیا ہے تو یہ فائل اس وقت جو میں نے امپورٹ کی اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ R&D spend, administration, marketing, state اور profit یہ سارے کے سارے variables اس وقت اس ڈیٹا سیٹ کے object کے اندر لوڈ ہو گئے ہیں اور 0 سے اس کا index start ہو رہا ہے rows کا اور اگر میں اسے scroll down کر کے دیکھوں تو یہ 49 rows یعنی کہ 50 کی 50 rows اس وقت load ہو گئی اس کے اندر ہم اپنی standard representation جو ہے اس کو اگر ہم مدھے نظر رکھیں تو ہم نے سیکھا کیا تھا کہ جو ہمارے independent variables ہیں وہ capital X میں load ہو جانے چاہیے اور اس کا جو standard syntax ہے جس میں minus 1 کے through ہم last column کو disregard کرتے ہیں باقی columns کو ہم on board کر لیتے ہیں وہ ہم نے as it is کیا اور last column کے لیے جو ہمارا minus 1 والا syntax تھا اس کے through ہم نے dependent variable کو بھی Y variable میں load کر لیا ہے تو اگر میں X اور Y کو بھی کھول کے آپ کو دکھا دوں تو X کے اندر تینوں طرح کے expenses اور state اور اس کے بعد Y کے اندر جو profit earn کیا ہے ان companies نے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے next جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارا variable ہے state کا جو کہ independent variables میں ہے اس کو ہم نے one hot encoding کے through resolve کرنا ہے جو dummy variables کی formation ہے اس کے اوپر ہم نے جانا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے اپنی pre processing کے اندر column transformer کی جو ہمارا اس کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے class کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ کام کیا تھا اس صورت میں یہ جو ہمارا column ہے اگر again ہم کھول کر دیکھیں تو 0, 1, 2 اور 3 third column جو ہے وہ ہے جس کی one hot encoding کرنی ہے تو اس one hot encoding کے لیے column کا number ہے 3 وہ ہم یہاں پہ pass کر رہے ہیں اور اس کی ہم encoding چاہتے ہیں تو آئیے اس کی encoding کرتے ہیں یہ encoding ہم نے complete کی اور اب ہم اس کو کھول کر دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ label encoder نے کیا کیا ہے one hot encoding apply کر دی ہے column transformer نے اور 3 نئے columns اس کے اندر add کر دی ہیں data میں remember 3 states تھی new york, california اور florida تو اسی کے corresponding اس نے 3 states یہاں پہ بنا دی ہیں اور 3وں کے corresponding ہمیں گے column ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس column transformer نے one hot encoding کر کے ہمیں provide کر دی ہے اچھا اگلی چیز جو ہم نے dummy variable trap کے حوالے سے پڑی تھی وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ dummy variables کے اندر ہم n-1 variables کو onboard کرتے ہیں اور کسی ایک کو بیچ میں سے discard کر دیتے ہیں تو ان تینوں میں سے کسی ایک کو ہم discard کر دیں گے تو آسان طریقہ کیا ہے کہ ایک side سے 0th column کو eliminate کر دیں اور first سے onwards سارے کے سارے columns ہم x کے retain کر لیں تو اس کام کو کرنے کے لیے ہم نے یہ piece of code لکھا کہ x is equal to all rows and from first column onwards سارے کے سارے columns کو لے لیں 0th column کو disregard کر دیں تو یہ activity کرنے کے بعد آپ دیکھئے کہ x کے اندر اب دو dummy variables رہ گئے اور جو پہلا dummy variable تھا وہ disregard ہو گیا ہم اس کو definitely ان دو کی مدد سے calculate کر سکتے ہیں جیسا کہ row number one میں یہ دونوں 0 ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ it's about the third state جو کہ missing ہے اس وقت data میں یہ company اسی third state میں reside کر رہی ہے the next thing is کہ ہم train test split کریں ہمارے پاس 50 rows records data کے ان کے اندر سے اب ہم نے decide کرنا ہے تو ہم نے 20% data جو ہے وہ testing کے لیے رکھا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ 10 records جو ہیں وہ testing purpose کے لیے use ہوں گے اور 40 records جو ہیں وہ training کے لیے use ہوں گے تو یہ x train y train x test و y test 4 variables جو ہیں وہ ہمارے regression کے لیے preprocessing کا part جو ہے وہ complete کر لیا ہے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں model کو کیسے ہم نے build کرنا ہے اور اسے کیسے train کرنا ہے اور اس کی evaluation کیسے کرنی ہے اس بارے میں بات کریں